بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نمت نانسغیر ہے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل تیہ کریں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اسلام تری سکسری اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے قرآن پاک کے مختلف ریلیشنز کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ اسحفات کی آیت نمبر 155 کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں تو آئیے ہم ایکسس کرتے ہیں سورہ اسحفات کی آیت نمبر 155 ہم قرآن کریم کے ٹیپ پر پریس کریں گے آیت کو چوز کریں گے اور دراب ڈاؤن منیو سے ہم اسحفات کو سلیکٹ کریں گے اور آیت نمبر 155 ٹائپ ان کریں گے گو کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ ایک بڑی شارٹ ایسٹ سے ایک آیت ہے کہ آپ اللہ تذکر ہوں کہ کیا تم اس کی قدر بھی نہیں سمجھتے اچھا آج میں آپ کو اسلام 360 اپلیکیشن کا ایک سمال فیچر انٹریڈیوز کرواؤں گا یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں آپ کو جو قرآن پاک کے مفسر ہیں ان کی تفاصیر اور ترجمہ ایک ہی جگہ ملے گا اگر آپ اس کو اپنے فون پہ آپ نے انسٹال کیا ہوگا تو فر شور اس کے اپشنز اس سے زیادہ ہیں بات یہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کیوئی اپلیکیشن تو دیٹس وائے میں آپ کو لیمیٹڈ اپشنز کے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں جیسے کہ آپ کو رائیڈ سائیڈ پہ یہ ایک گریڈ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو پاکستان کے اور سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی فیمیس مفسریں قرآن پاک ہیں ان کا نام یہاں لسٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوگا جیسے آپ تاریل قادری صاحب کو چوز کریں گے تو اگر آپ نوٹس کریں گے تو یہاں آپ اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے وہ آ رہا ہوگا کیا تم گور نہیں کرتے اگر آپ مفتی تکی عثمانی صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے ترجمہ اس آئیت کا یہ کیا ہے بھلا کیا تم اتنا دیان بھی نہیں دیتے تو ایک اچھی آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو مقلیف جو قرآن پاک کے مفسر ہیں یہ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ جو تذکرون ہے یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں استعمال کیا اور کیا ہم میسج اس ورڈ سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں تو اگر ہم تذکرون کے روٹ ورڈ پہ جاتے ہیں تو ہم روٹ ورڈ کو پریس کرتے ہیں اور ہمارے پاس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پرٹیکلر آیت کے اندر صرف دو ورڈز ہی ہیں تو ہم اس پرٹیکلر ورڈ تذکرون کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قرآن پاک میں پس ٹائم کہاں یوز ہوا اور لازٹ ٹائم کہاں یوز ہوا تو اگر ہم تذکرون کو پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کے سٹیٹس آ رہے ہیں یہ ٹوٹل ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ٹائمز قرآن پاک میں یہ ورڈ اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں روٹ ورڈ کے حساب سے ٹو ہنڈرڈن نائنٹی ٹائمز قرآن پاک میں یہ یوز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرس ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو سورہ بکرہ میں آیت نمبر چالیس میں استعمال کیا ہے اس ورڈ کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اللہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا میسج دے رہے ہیں یہ بسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کو ایڈرس کر رہے ہیں اس میں کلیرلی وہ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میرے احد کو پورا کرو اور میں تمہارے احد کو پورا کروں گا اور مجی ہی سے ڈروں تو اب یہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اس کے اوپر جو انعامات کی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بسیکلی فیراؤن ان کے اوپر حکمران تھا اور وہ مختلف قسم کے مظالم ان کے اوپر کرتا تھا جیسا کہ وہ مردوں کو قتل کر دیتا تھا خواتین کو یا جو عورتیں تھی ان کو زندہ رہنے دیتا تھا ان سے مشکت کے کام لیتا تھا ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا تھا تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فیراؤن کی درمار میں جا کے اپنی نموت کا اعلان کرو اور میری وحدانیت کا اعلان کرو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ حمد اور وہ طاقت اور وہ مدد انسرت پہنچائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فیراؤن سے اپنی قوم کو نجات دلائی تو اگر ہم اپنے کونٹیکسٹ میں دیکھیں بینگ مسلمان تو ہم پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا انعامات و اکرام کی ہیں میں خود سوچتا ہوں کہ کیا انعامات اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہیں ویسے تو اس کے بے شمار احسانات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم پہ تو جو ایک کویکلی میرے ذہن میں آتے ہیں اس نے ہمیں سرکار دو عالم کی امت میں پیدا کیا پہلا احسان اس کا یہ ہے ہم پہ انعام اس کا یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا انعام اس نے آخری جو اپنی الہامی کتاب ہے وہ سرکار دو عالم کو عطا کی اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں ٹھیک ہے کل روز قیامت ہمیں جو شفاعت ہے وہ رسول کریم کی نصیب ہوگی انشاءاللہ عزیز تو یہ کویکلی جو میرے ذہن میں انعامات آتے ہیں وہ یہ انشاءال جو بڑے انعام ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس کو کیسے آرٹیکولیٹ کر رہا ہے اور کیسے کون سی ایسی پرٹیکولر آیت ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آخری دفعہ لفظ تذکر ان کو استعمال کیا ہے تو اگر ہم اس کا لاس انسٹنس دیکھیں قرآن پاک میں ورڈ کا تو اگر ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ہم میں نظر آ رہا تھا کہ یہ سورہ نمبر نائنٹی فور ہے جو فہمس سورہ قرآن پاک کی اچھرہ اس کی آیت نمبر چار ہے تو یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی میں میسیج دے رہے ہیں اس میں یہ آیت نمبر چار پرٹیکلر کیا ہے کہ وارفا نالا کا ذکر اور ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کی ہے تو ہمیں جو چار پانچ میں نے انعامات پہلے آپ کو گنوائیں اس کے ساتھ اس نے یہ انعام بھی دیا ہے کہ آپ میرے نبی کا ذکر اس نے خود بھی بلند کیا ہے اور ایز امت ہمیں بھی وہ بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں میں اور میرے فرشتے حبیب دو عالم پہ درود و سلام بجواتے ہیں آپ بھی درود و سلام بجوائے کریں تو اس نے ہم پہ جو حسانات کی ہیں وہ تو کیے ہوئے ہیں لیکن اس نے جو انتہا کی ہوئے ہیں انعام کی وہ یہ کیا کہ اس نے کہا ہے کہ وارفا نالا کا ذکر کہ اے حبیب میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ یہ ذکر صرف ایک دفعہ بلند نہیں کیا یہ ذکر کانٹینیوزلی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ ریلیشن اور آپ کو آج کی یہ دسکشن پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ہم اپنی دسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر ویڈیو کے آخر میں ایک نیا یوٹیوب چینل اور ایک نئی پرسنیلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل کو پرموٹ کرتے ہیں آج میں نے ہماری ایک سسریں بہنیں آئیشہ اسلام وید آئیشہ کے نام سے ایک چینل ہے اس کو لیا ہے آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ایک زبردست قسم کی خدمت کی یا دین اسلام کی اور وہ کر رہی ہیں خدمت اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں استقامت اور حمد دے ایک زبردست چینل ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس پہ ویڈیوز تفاصیل ٹھیک ہے یہ آپ کو ملیں گی ان کی پلی لسٹ کو دیکھیں تو ہر پلی لسٹ میں آلماست 30 to 40 جو ویڈیوز ہیں اور ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں انہوں نے کور کیے ہوئے تو آپ ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ایکسیس کریں اور جاننے مزید دین اسلام کے بارے میں اور قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ